محزز دوستو اسلام علیکم سال حکومت کی اور سلطنت کو مضبوط کر کے تاریخ میں اپنا نام روشن کر گئے سلطنت عثمانیہ میں سلطان اورحان کے سب سے اہم ترین تین کام ہیں ایک سلطنت کو اندر سے مضبوط کرنا دوسرا منظم فوج بنانا اور تیسرا آنے والے حکمرانوں کے لیے بریعظم یورپ کے دروازے کھولنا انہی تین وجوہات کی بنا پر سلطان اورحان کو مورخین سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی اور سلطان کہلانے کا حق دار سمجھتے ہیں سلطان اورحان کی پیدائش کے متعلق تین روایات ملتی ہیں آپ کی تاریخ پیدائش بارہ سو اسی عیسوی بارہ سو چوراسی عیسوی یا پھر بارہ سو اٹھاسی عیسوی بتائی جاتی ہے سلطان اورحان نے جب بروسہ شہر فتح کر کے اپنے والد عثمان غازی کو خوشخبری سنائی تو اس وقت عثمان غازی نے یہ اعلان کیا کہ میرے بعد میرا بیٹا اورحان اس نئی حکومت کا وارث ہوگا عثمان غازی کی وفات کے بعد سلطان اورحان نے سب سے پہلے اپنے والد کے وسیعت کے مطابق سلطنت کا دار الحکومت ایس کی شہر سے بروسہ شہر منتقل کیا اس کے بعد سات سو چھبیس حجری بمطابق بارہ سو ستائیس عیسوی میں آپ نے قسطنطینیہ کے قریب ترین شہروں میں سے ایک شہر نائکو میدہ فتح کیا اس کے بعد آپ نے پورے چار سال سلطنت کے اندرونی معاملات کو ترتیب دینے میں گزار دئیے آپ نے سب سے پہلے تین چیزوں پر خصوصی توجہ دی کرنسی، لباس اور فوج کرنسی ایشیای کوچک میں صرف سلجوک سلطنت اور بازن تینی سلطنت کے سکھے رائش تھے سلطان اورحان نے پورے ایشیای کوچک میں اپنے نام کے سکھے رائش کر کے سلجوک سلطنت کے سکھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیئے تھے لباس تمام سلطنتوں میں مسلم، غیر مسلم، دہاتی اور شہری لباس میں کوئی خاص فرق نہیں تھا لیکن سلطان اورحان نے مسلم، غیر مسلم، دہاتی اور شہری ہر طبقے کا منفرد لباس منتخب کر کے ان کے متعلق قوانین بھی نافذ کر دیئے تھے فوج سلطان اورحان سے پہلے ارترل غازی اور عثمان غازی کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی مہم پر جاتے تو وہ مسلم قبائل میں اطلاع دیتے کہ اس جہاد میں شرکت کرنے کے لیے جو خوشی سے آنا چاہے وہ فلاں دن فلاں مقام پر آ جائے ان مجاہدین کی کوئی خاص یونیفارم تھی اور نہ ہی تنخواہ مقرر تھی بس جو مالِ غنیمت میں حاصل ہوتا وہ آپس میں تقسین کر لیتے بلکہ سلطان اورحان سے پہلے کسی سلطنت نے بھی ایسی فوج نہیں بنائی تھی جس کی باقاعدہ ٹریننگ کی گئی ہو اور اس کا لباس عام لوگوں کے لباس سے مختلف ہو اس کام کا کریڈٹ بھی سلطان اورحان کو جاتا ہے آپ نے دنیا کی پہلی منظم فوج بنائی تھی فوج نظام غازی اورحان کا ایک ایسا کرنامہ تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کو کموں بیش تین سو سال تک فائدہ پہنچایا سلطان اورحان نے فوج کو چار گروپس میں تقسیم کیا تھا پیادے، ینیچری، اکنجی، جاسوس سپاہی جاسوس سپاہی دراصل سفید داڑی والے ہی تھے یہ عثمان غازی سے بھی پہلے سے منظم چلے آ رہے تھے یہ اولیاء کی ایک متحد جماعت تھی ان کے متعلق ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتا چکے ہیں پیادے فوج سلطان اورحان نے پیادے فوج کو دس دس، سو سو اور ہزار ہزار کے دستوں میں تقسیم کیا ان کی تنخواہ باقی سرکاری تنخواہ دار طبقے سے زیادہ تھی لیکن تھوڑے عرصے بعد فوج نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا اور ریاستی معاملات میں دخل اندازی کرنے لگی اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر سلطان اورحان نے اس فوج کو بلکل ختم کر دیا ینیچری فیادے فوج کو ختم کرنے کے بعد سلطان اورحان نے ایک نئی فوج تشکیل دی اس فوج کو تاریخ میں ینیچری کہا جاتا ہے سلطان اورحان نے جن عیسائی علاقوں کو فتح کیا تھا ان علاقوں میں جو بچے یتین تھے آپ نے ان بچوں سے یہ فوج بنائی یتین عیسائی بچوں کے لیے الگ تربیت کاہیں تعمیر کی گئیں ان کے دلوں میں اسلام کا جذبہ بھرپور انداز میں پیدا کیا گیا تاکہ میدان جنگ میں ان کا ایک ہی نعرہ ہو آزادی یا شہادت انکشار یا فوج یہ فوج دو گروپس میں تقسیم کی گئی ایک گروپ سلطنت عثمانیہ میں پروٹوکول کا کام کرتا جیسے سلطان کے خصوصی گارڈز اور میدان جنگ میں سلطان کے دائیں پائیں چلنے والے سپاہی اور دوسرا گروپ میدان جنگ میں لڑتا تھا اکنجی فوج یہ فوج نہ تو بازابتہ تھی نہ ان کی کوئی یونیفارم تھی اور نہ ہی ان کی کوئی تنخواہ مقرر تھی بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کو جنگ کے وقت مختلف قبائل سے جہاد کے نام پر بلائی جاتا یہ فوج مقدمت الجائش کا کام کرتی یعنی ایسی فوج جو سب سے پہلے میدان جنگ میں جائے اس فوج کو جو کچھ جنگ کے دوران مال غنیمت حاصل ہوتا وہی ان کی تنخواہ ہوتی تھی کرنسی لباس اور فوجی کاموں سے فراغت کے بعد سلطان اورحان نے سات سو تیس ہجری با مطابق بارہ سو اکتیس عیسوی میں نائسیا شہر فتح کیا یہ شہر کس دن تینیا کے بعد عیسائیوں کا اہم ترین شہر تھا اس کے بعد سلطان اورحان نے کموں بیش بیس سال تک کوئی جنگ نہیں لڑی تھی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ بیس سال امن کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں سلطان اورحان نے یہ بیس سال تعلیم اور سلطنت کے دوسرے فلاحی کاموں میں گزار دیے وروسہ اور نائسیا شہر کے درمیان ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی تعمیر کروائی پوری سلطنت میں کموں بیش چار ہزار ہمام لنگر خانے اور مسجدیں تعمیر کروائیں سلطنت کے ان اندرونی معاملات سے فراغت کے بعد سلطان اورحان نے اپنی تمام تر توجہ برعظم یورپ کی طرف کر دی رومن ایمپائر جس کے علاقے صدیوں تک یورپ ایشیا اور شام تک پھیلے رہے لیکن سلطان اورحان کے وقت رومن ایمپائر نالائق حکمرانوں اور خانہ جنگی کی وجہ سے کمزور سے کمزور ہوتی جاری تھی رومیوں کی اس کمزوری کے وقت سلطان اورحان بھی شہنشائے قسطنطینیہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں کامیاب ہو گئے ہوا کچھ یوں تھا کہ سات سو انتالیس ہجری با مطابق تیرہ سو اٹس عیسوی میں قسطنطینیہ کے شہنشاہ ایڈونکس کا انتقال ہو گیا قسطنطینیہ کے تخت پر شہنشاہ ایڈونکس کا سات آٹھ سال کا بیٹا جون پلیلولوگس بیٹھ گیا سلطنت کے امور چلانے کے لیے شہنشاہ ایڈونکس کے گرینڈ چانسلر جون کنٹا کوزین کو جون پلیلولوگس کا ولی بنایا گیا سات سو چوالیس ہجری با مطابق تیرہ سو تنتالیس عیسوی میں کنٹا کوزین نے خود شہنشاہ بننے کا اعلان کر دیا جون پلیلولوگس کی ماں ملکہ اینہ نے کنٹا کوزین کو تخت سے دور رکھنے کے لیے جنگ شروع کر دی کنٹا کوزین نے قسطنطینیہ کا تخت حاصل کرنے کے لیے ملکہ اینہ کے خلاف سلطان اورحان سے مدد طلب کی اس نے آپ کو پیشکش یہ کی تھی کہ آپ میری مدد کریں اس کے بدلے میں میں اپنی بیٹی تھیوڈورا آپ کے نکاح میں دوں گا اورحان نے کنٹا کوزین کی یہ شرط قبول کر کے اپنے چھ ہزار فوجی کنٹا کوزین کی مدد کے لیے بھیج دیئے سات سو چیالیس ہجری بمطابق تیرہ سو پینتالیس عیسوی میں چھ ہزار عثمانی فوج نے کنٹا کوزین کے ساتھ مل کر قسطنطینیہ کا محاصرہ کر لیا ایک سال کے محاصرے کے بعد ملکہ اینہ نے کنٹا کوزین کے ساتھ معاہدہ کر کے محاصرہ ختم کروا دیا معاہدہ یہ تھا کہ اب قسطنطینیہ کی بادشاہی کے مالک چار افراد ہوں گے ملکہ اینہ جان پلیلولوگس کنٹا کوزین اور اس کی بیوی آئرینے آسانینہ ان چاروں کی تاج پوشی کے رسم ادا کرنے کے بعد کنٹا کوزین نے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی تھیوڈورا سلطان اورحان کے نکاح میں دے دی آٹھ سال بعد سلطان اورحان کو یورپ میں داخل ہونے کا ایک بار پھر سنہری موقع ملا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ کنٹا کوزین ملکہ اینہ کے ساتھ مشتر کا سلطنت سے تنگ آ چکا تھا لہٰذا اس نے سات سو چوون ہجری بمطابق تیرہ سو تریپن اسوی میں حسب دستور اپنے داماد اورحان سے دوبارہ مدد طلب کی جذبات میں آ کر اس نے اس بار بدلے میں بریعظم یورپ کے ساحل پر زنب قلعہ دینے کا وعدہ کر دیا یہ ایک ایسا وعدہ تھا جیسے خود کوئی اپنے پاؤں پر کلہاری دے مارے یہی وہ ویک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ترک قوم کو یورپ میں داخل ہونے کا رستہ مل گیا سلطان اورحان نے اپنے سسر کنٹا کوزین کی مدد کے لیے اپنے بڑے بیٹے سلمان پاشا کی قیادت میں بیس ہزار عثمانی فوج بھیجی اس جنگ میں جان پلیلولوگس اور ملکہ اینہ شکست کھا کر بھاگ گئے اور کنٹا کوزین کستنطینیا یعنی رومن ایمپائر کا اکیلہ شہنشاہ بن گیا موہدے کے مطابق سلمان پاشا نے زنب قلعہ پر قبضہ کر کے قلعہ کو عثمانی فوجی چھاؤنی بنا دیا جب کنٹا کوزین کو اپنے اس غلطی کا احساس ہوا تو اس نے تیرہ سو چوون عیسوی میں سلمان پاشا کو اس قلعہ کے بدلے کچھ دوسرے علاقے اور دس ہزار سکھے دینے کی پیشکش کی شاید سلمان بھی یہ پیشکش قبول کر لیتا لیکن اس پیشکش کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ تھریس کے علاقے میں ایک زور دار زلزلہ آیا اور کئی مارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں ان عمارتوں میں ایک قلعہ گیلی پولی تھا اس کے دیواروں میں چاروں طرف سے جگہ جگہ پر شگاف پڑ گئے یہ قلعہ زنب قلعے سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر درہ دانیال کے مغربی ساحل پر اور بریعظم یورپ کے راستے پر سب سے اہم ترین قلعہ تھا سلمان پاشا نے اس زلزلے کو غائب امداد سمجھ کر کنٹا کوزین کی آفر مسترد کر دی اور گیلی پولی قلعہ پر فوراں قبضہ کر لیا سلمان پاشا نے اس قلعے کو بھی فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا تھا اس قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد سلمان پاشا نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے جب بازن تینیوں نے ترکوں کو رومن امپائر کے دارالحکومت قسطنطینیا کے طرف خاموش قدم کے ساتھ آگے بڑھتے محسوس کیا تو انہوں نے کنٹا کوزین کے خلاف بھرپور احتجاج کیا کہ یہ ملک کا غدار ہے اس نے ترکوں کو یورپ میں جان بوجھ کر داخل کیا ہے یہ احتجاج اتنی شدت اختیار کر گیا کہ مجبوراں کنٹا کوزین کو تخت چھوڑنا پڑا کنٹا کوزین اور اس کی بیوی آئرینے آسانینہ نے اس حادثے کے بعد گرجہ گھر جا کر راہبہ کے طور پر اپنی ساری زندگی گزار دی کنٹا کوزین کے بعد دوبارہ جان پلیلو لوگس قسطنطینیا کا شہنشاہ بن گیا اس کے دور حکومت میں بھی سلمان پاشا نے دو قلعے اور فتح کیے تھے لیکن جان پلیلو لوگس نے ایک معاہدے کے تحت قلعہ ڈیمو ٹیکا واپس لے لیا وہ معاہدہ یہ تھا کہ ترک قوم کو قسطنطینیا تک تجارت کرنے کی اجازت ہے یہاں سے سلطنت عثمانیہ کا ایک نیا دور شروع ہوا سلطان اورحان نے بہت سے مسلمان قبائل کو ان نئے مفتوحہ علاقوں میں آباد کر دیا ان مسلمانوں کے ذمہ صرف ایک کام تھا کہ وہ ان علاقوں کے قریب قریب رہنے والے عیسائیوں کو دین اسلام سے متاثر کریں تاکہ کسی بھی جنگ کے بغیر وہ خود اسلام کے دامن میں آ جائیں اور اس طرح رومن امپائر کے علاقے سلطنت عثمانیہ میں خود بخود شامل ہوتے جائیں گے سلطان اورحان کے وفاد کچھ اس طرح واقع ہوئی کہ سلطان اپنے بعد اپنے بڑے بیٹے سلمان پاشا کو سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنانا چاہتے تھے لیکن 769 ہجری بمطابق 1358 عیسوی میں شہزادہ سلمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر اسفانی دنیا سے انتقال کر گئے سلطان اورحان کو اپنے بیٹے کی موت کا اتنا بڑا صدمہ پہنچا کہ آپ بھی ایک سال بعد یعنی 760 ہجری اسفانی دنیا سے انتقال کر گئے اور آپ کو عثمان غازی کے مقبرے میں سپردے خاک کیا گیا موسیقی